موسیقی دو سیکنڈ اسلام علیکم دوستو کیا ریاض ہمیں آپ کو اپنے پی سی کے اندور کے ساتھ سمپر نیٹس کے بارے میں بتائیں گے مچھانا انٹرسٹنگ بٹیوں ہونے والی ہے تو اچھلی شروع کر لیتے ہیں چلکل اس پہلے ہمارا چینل پاپ چینل یوٹیوب پہ ہے جو اسے سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو ایسے ویویو اور ملتے ہیں اور دہار میں بیل کائکن بھی ایسے ملتو آرے ہیں تو اچھلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بٹن کو اسے پیچھے کھنچنا ہے اور یہاں سے پھول کرنا ہے تو یہ کھل جائے گا یہ ڈیل کا کھول ڈوڈو ہے اسی بیگ کھل سکتی جاتی تو میں نے بتا دیا اسے کھلتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم اس کے یہ اتار لیتے ہیں یہ اسے اوپر کھنچنا ہے تو یہ کھل جائے گی اسے پیچھے کھنچنا ہے یہ چھوڑ کے تو یہاں سے کھل جائے گی یہ ہے سی ڈی روم آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا تو اس کی نیچے یہ ہوتی ہے فلوفی ڈسک اسے بھی ہم نکال لیتے ہیں یہاں سے ہوتی ہے اب یہ جو ہے یہ اکثر لوگوں کو نہیں بتا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ ہوتا ہے ہارڈ یعنی کہ پی سی کی میموری یہ ہارڈ اپ یہ اس میں سارا ڈیٹا ہمارا سیو ہوتا ہے اور اگر آپ جب اپنا پی سی بیٹھنے لگے تو یہ چیز نکال لیں کیونکہ اگر اسے دیکھ بھی کریں گے اگر خراب بھی ہے تو یہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے اور آپ کا پرسنل ڈیٹا بھی شیئر ہو سکتا ہے تو یہ نکال لیے کریں اس کے ساتھ اب آگے چلتے ہیں ہماری یہ جو ہے یہ روم ہے یہ دونوں یہ ایک روم یہ دوسری روم یہ دونوں چار چار جی بی کی ریم ہے کمپوٹر کی ٹوٹل آٹ جی بی ریم ہے اور پانچ سو جی بی کی ہارڈ ہے یہ ہم نے خودی لگائی نہیں لیکن جب پہلے لیا تھا تو اس میں دو ریم تھی اور اسی جی بی اس کی میموری تھی ہے لیکن ہارڈ اسی جی بی تھی اور یہ چار چار کی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہو اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ایک لگتی ہے یہاں پہ دوسری لگتی ہے یہاں پہ تیسری لگتی ہے یہاں پہ چار چار میں لگ سکتے ہیں سکتے ہیں آپ چاہے دو دو جی بی کی لگا لیں چار چار کی لگا لیں جنہیں آپ کے دل کر جتنی آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ یوز کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر کے اندر میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہ اس کا مذر بورڈ ہوتا ہے اس میں کمپیوٹر کا آدھا کا مذر بورڈ پہ ہوتا ہے اس میں بھی بہت سے کمپوننٹس لگے ہوتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ سپلائی ہے اس کے آگے پنکھا بھی ہوتا ہے جس سے یہ مذر بورڈ کو یعنی کہ ہوا دیتا ہے اور ایک پنکھا یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری سائٹ پہ یہ پنکھا ہے یہ ہارڈ اور ریمز اور سیڈی روم کے بارے میں ہیٹ اپ ہونے سے بچا دیتا ہے یعنی کہ ہیٹ اپ نہیں ہونے دیتا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ اوپر دیو ہے اگر آپ اسے ٹچ کریں گے تو کرانٹ آپ لگ سکتا ہے کیونکہ کورنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دست نہ جائے اور دوسرا آپ کرانٹ نہ لگ پائیں یہ ہوتا ہے تو احتیاط کیجئے گا کورنٹس استعمال کریں اور ساتھ میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ ہوتا ہے اس کے دو پورٹس ہیں یو ایس بی کی یہ ٹو پائٹو ہے اور پیچھے بھی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ٹری پائٹو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایچ ڈی ایم آئی پورٹ ہوتی ہے نیچے والی اور باقی یہاں پہ مونیٹر والی دوسری بھی مونیٹر اگر دوسری LCD آپ میں ہوگا نہیں ہوتا اور یہاں سے پاور سپلائی یہاں سے پاور انپٹ نہیں یعنی کرانٹ وادی وہ دے ہوتی ہے اور کمپیٹر میں کش نہیں ہوتا کمپیٹر کی مین چیزیں مدربورڈ ریم اور ہارڈ ڈسک اور تی ڈی روم اور یہ سپلائی یہ دونوں ہوں تو آپ کمپیٹر ہی بنا سکتے ہیں اور ہم پوشت ہی کہیں کہ ایک نیو کمپیٹر اپنا سیٹ اپ یعنی کہ تیار کریں اور پھر اس کی ویڈیو انشاءاللہ ہم داریں گے اپنے چینل پر تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک تو آپ کارے دیں گے اور ہمارے چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ انشاءاللہ انچسٹن ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گے اللہ حافظ ہمارے اپنے موسیقی